بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ گوڈ فارم اور ماشاءاللہ پیر مکھی چینی بریڈ دوستو آج یہ دو پٹھیں فارسیل ہیں اب انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو ان کی قیمت بھی بتائیں گے دوستو ماشاءاللہ یہ پیر مکھی چینی بریڈ ہے اور یہ زکریہ گوڈ فارم کے جنور ہیں ان پٹھوں کی جو ایج ہے وہ آٹھ آٹھ ماہ ہے اور ان کی جو اپے ایک پٹھ کی پرائز ہے اگر جوڑا کسی بائیں گٹیں پرچیز کرنا ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا جوڑا ہے دوستو کوالٹی پہ کوئی کمرومائز نہیں ہے ماشاءاللہ افارم کے جنور ہیں اور ایک اچھی اور ایکسٹریم کوالٹی میں پیر مکھی چینی بریڈ ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو پیر مکھی چینی بریڈ پاکستان کے ہر علاقے ہر شہر میں کامیاب ہے کیونکہ آپ اس کو ماشاءاللہ یہ ایک کاداور بریڈ ہے اور پاکستان میں اس بریڈ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دوستو زکریہ گوٹ فارم باول نگر میں واقع ہے اور اس فارم کے جو آنر ہیں اور راؤ باؤدین صاحب اور عمران چوہان صاحب ہیں ماشاءاللہ اس فارم پہ 50 پلس گوٹس ہیں جیسا کہ آپ ہمارے چینل پہ ہر دن نئی ویڈیو کو دیکھتے ہیں نئے جنوروں کو دیکھتے ہیں اس میں ہم آپ کو ہر دن نیا جنور دکھاتے ہیں دوستو بہت چی ویڈیو میں بہت سے جنور وہ نات فار سیل ہوتے ہیں لیکن یہ پتھیں فار سیل ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اگر کسی بھائی دوست کی سمجھ میں آئے تو آپ دیئے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رینمائی کی جائے گی آپ میں سے کوئی بھی بھائی اگر فارم کا ویزر کرنا چاہتا ہے ان پتھوں کی جو پیڈگری ہے جو ماں باپ ہیں وہ بھی آپ فارم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فیس بیوٹی اچھی ہے کا دعور ماشاءاللہ دم بلکل سیدھی ڈبل لڈی کی یہ پتھیں ہیں اور رومن نوز میں ماشاءاللہ اور چپے سنگ اچھی کوالٹی ہے جالر بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے باقی شوقین بھائی آپ دوست بھائی اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکتے ہیں جب ایک اچھی کوالٹی والا جنور ہوگا اس کی پرائز اور منڈی کے جنور میں جو پرائز ہے وہ کافی ڈیفرنس ہوگا اس لیے کسی بھی بھائی کی سمجھ میں آئے ہیں تو آپ دیئے کہ نمبر پہ رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اچھی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں کیونکہ ہمارے چینل پہ ہر دن نئی ویڈیو لگائی جاتی ہے اس میں بریڈر بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بکریاں بھی ہوتی ہیں دودھ والی بکریاں بھی ہوتی ہیں اور یہ سارے کا سارا فارم کا مال ہے یہ منڈی کا مال نہیں ہے اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ یہ منڈی کا مال ہے تو آپ کو آپ کی پیسوں کے ساتھ جو بھی جرمانہ ہوگا اور ہم دینے کے لئے تیاریں ایب اور رکس کی صورت میں مال واپس کیا جائے گا باقی مزید معلومات کے لئے دیئے گا نمبر پہ آپ ویڈس اپ یکال کر لیں انشاءاللہ آپ کی رینمائی کی جائے گی تھینکس وار واشنگ خدا حافظ